آج کا جو موضوع ہے جشل سالے نو اور مسلمان جسے عربی میں ایر راس اول سانہ کرتے ہیں اور انگریزی میں نیو یور سیلیبریشن یا فرشتیول وغیرہ کی نام سے تابع کرتے ہیں یعنی نئے سال کے آنے پر جشن مناتے ہیں دوسرے کو بارک باہی دیتے ہیں خوشیاں باٹتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں جو کسی سے مغفی نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز آئی کہاں سے کیا یہ تیوہار ہے یا نہیں ہے اس میں ہم مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر عام طور پر دو کیلینڈر چلتے ہیں ایک کا تعلق شمسورت سے ہے اور دوسرے کا تعلق چاند سے ہے چاند اور سورج کو پرانی کریم کے اندر یہ بیان کیا آپ اپنے گھنٹوں اپنے دنوں اپنے سکنٹوں منٹوں کا حساب سورج کے ذریعہ لگاتے ہیں چاند کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگ چاند کے بارے پوچھتے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ مواقع قلع ناسی یہ لوگوں کے اوقات جاننے کا طریقہ ہے اور اسی طرح سے حج کا گویا کہ سورج اور چاند لوگوں کے نظام سسٹم ٹائم کو منضبط کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے جہاں ان کے اور مصالف وائد ہیں ان میں سے یہ اہم فائدہ ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا لَشَّنْسُ يَنْبَقِ لَحَاً جُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَلَلَّيِّ الُصَابِقُ النَّحَارُ وَكُلُّ فِي فَلَقِيَسْوَحِن سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں گردش کی جگہ میں پہنچ جائے اور چاند کو یہ مجال نہیں کہ وہ سورج کی مدار یعنی اس کی گردش کی جگہ میں پہنچ جائے یہ ایسی مشینری یا ایسی مشینہ ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے جن کے لئے کوئی ورکشاپ نہیں جہاں مرمت یا درست کرنے کے لئے سوچیں یہ بالکل بلا منٹ اور سکنٹ کے فرق سے چل رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں اللہ یہ کہ قیامت کا وقت آ جائے کہ اللہ رب العزت سورج کی روشنی چھین لے اور سورج کی روشنی ہی چاند اخص کرتا ہے اس کے روشنی خط ہو جائے گی اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں لپیٹ کر کے جہنم میں ڈا دے گا تو یہ چاند اور سورج سے جو تاریخیں بندی ہیں اور سورج کی روشنی روشنی خط بہر